بسم اللہ الرحمن الرحیم برہان سے اجلاس ہو چکا اب کچھ ہی دیر میں وہ دھرنے میں بقاعدہ اپنے اعلانات کریں گے یا تو ڈیڈ لوگ ابھی تک برقرار ہے یا تو دھرنہ ختم ہونے کا اعلان کریں گے گھر کی طرف جائیں گے اور یا آگے ڈی چوک کی طرف وہ اپنی مومنٹ کریں گے حکومت کی طرف سے نہ تو اسطیفہ ملا اور نہ ہی این ارو اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان کا بھی یہی کہنا ہے بار بار کہ میں کسی قسم کا این ارو نہیں دوں گا ان کو اسلامباد کے اندر اس وقت دیگر صوبوں سے مزید نفری بلوائی گئی جو اس وقت فیضاباد سے تمام راستے داخل ہونے والے وفاقی دلالحکومت کو بند کر دی جا چونکہ ہیں زیرو پانٹ سی بھی ڈی چوک ریڈ زون کی طرف آنے والے راستوں کو مکونتر پر سیل کر لیا گیا ہے اس وقت جیسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمین جناب بلاوال بوزرداری کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ ہم مولانا کے ساتھ لانگ مارچ اور جلسے کی حد تک تو تھے لیکن ہم دھرنے میں نہیں ہیں ہم نے اپنے پروگرام میں دو دن پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ مولانا کو پاکستان پیپلس پارٹی اور مسلم لیگ نور سے سخت مایوسی ہوئی ہے اور اب مولانا اکیلی ہی دھرنے میں بیٹھی ہوئے ہیں اب میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نور اور پاکستان پیپلس پارٹی کی حمایت مولانا کو نہ رہی تو مولانا شاید بیک فوٹ پہ جائیں گے مولانا نے دو دن پہلے اداروں پہ جو تنقید کی وہ بھی آپ نے سنی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمیں جائن کر چکے ہیں پاکستان پیس ورلڈ ارگانیزیشن کے بانی چیئرمین جناب خان بابا وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانیں گے کہ کیا مولانا کو اداروں کو سیاست میں انوال کرنے یا اداروں میں ان کو بدنام کرنا اس کو اب کیا یہ ان کا درست فیصلہ ہے جی خان بابا آپ پلیز ہمیں بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے دو دن پہلے سنا کہ دھرنے کے دوران مولانا فضل الرمان نے جس طرح اداروں کو ڈیڈ لائن دیا دو دن کا وہ ختم ہونے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مطلب ہے کہ ورڈ پیس جھرگا پروگرام جو ہے یہ پہلے ہم نے دو ہزار آٹھ میں سوات امن جھرگا بنایا پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان افغانستان یعنی پیس فار پاکستان اور افغانستان بنایا اس کے بعد ہم نے یہ وزیرستان جھرگا بنایا رہیبلیٹیشن بھی کروایا اب وزیرستان میں یہ پیس فار پاکستان ساری ورڈ پیس جھرگا پروگرام بن گئے جو کشمیر کے لیے آپ لوگ مظفربات میں میرے دیکھ لے کہ ہم نے وہاں پہ باقیدہ موڈی تک ایک میسج پہنچایا ہے کہ آرمی کے ساتھ اب دس لاکھ لوگ جو ہے وہ ولنٹیر کر رہے ہیں اور ہم نے پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اب ان کے پاس یہ جو قبائل ہے قبائل اس سیڑ اور اس سیڑ یعنی افغانستان والے سیڑ اور یہ سیڑ والے سیڑ اتنا جدید اسلحہ ہے کہ وہ جنگ دس سال بھی جیتے میں آ جاتا ہوں مولانا صاحب کے طرح یہ بات میں نے تو اس لئے وزات کی کہ مولانا صاحب آپ لڑائی کریں حکومت کے ساتھ آپ تو آرمی کے ساتھ جو ڈائریک اس طرح باتیں کر رہے تھے یہ تو آپ پورا مطلب ہے کہ ایک نیٹورک ہے جس میں جو آپ کے ساتھ درنے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں وہی رضاکار ہے اسی مشن پر کہت روائے ہیں کہ یہ ملک میں منگائی کے خلاف ہم در نہ دیں گے یا جو بھی آپ ایک ٹیوٹس کر رہے ہیں تو مولانا صاحب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک وقت پہ ایک ہی لڑائی ہو سکتی کہ میں نے آپ کی بڑے بڑے منسٹروں کو ورسیپ پہ میں میسیج بھیج دیا کہ جی آپ لوگ ایک کمیونٹی جرگہ بنائیں یہ حکومت کی جرگہ کا بھی کام نہیں ہے اور یہ جو سیاسی جرگہ بنا ہوا ہے اس کا بھی کام نہیں ہے تو میں ان کو یہی بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں پورا کے پی کے سے یا بلوستان سے پنجاب سے گلگت سے کشمیر سے بڑے بڑے شخصیت ہے جو سوسل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اس میں میڈیا والے بندی بھی لے لیں اور ایک ایسا یہ مجھے یہ اختیار دے دیں دیکھ لیں یا آرمی دے رہے یا وزیراعظم پاکستان دے رہے یہ دیکھ لو کہ یہ رازی نمہ کیسے نہیں ہو سکتے یہ تو آپ مطلب ہے کہ اسلام آباد سے کوئی کشمیر بنا رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے خانوابا ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ڈیڈ لاک ختم ہونے میں تھوڑی دیر ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا یا یہ کسی بہت بڑے خاکشانے کی طرف جا رہا ہے میں تو وہی طرف پھر آ رہا ہوں کہ عمران خان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ خود یہ جو آپ نے جرگہ بنایا ہے دیکھو آپ ساری پرٹی کی لیڈل ہے آپ دائر خود کوارڈینیشن کر لیں چاہے وہ شعبہ شریف کے ساتھ ہو چاہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہو یا اور جس سے ایسی پرٹی سارے اکٹے ہو گئے اور میں پرائیم منسل صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اور خاص کر چیپ پاپارمسٹ آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارے دوب رہی ہے دیکھو سیمپل مثال دے رہا ہوں کہ آج سے چار سال پہلے آپ جائے افغانستان کے لوگ بری نوٹوں کے بر کے لے کے آتے تھے ہم پشاور میں یا بلجستان میں کچھ نوٹس دیتے تھے اب ہم یہاں سے بری لے کے جا رہے ادھر سے ہم کچھ نوٹس لے کے آ رہے تو یہ کتنے افسوس پاکستان کہاں سے کہاں آ رہا ہے تو میرا صرف یہی توڑا سا حکومت سے اور مولانا صاحب سے بھی میرے ریکوست کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو انو سی پشاور موڑ کا مل گئے تو وہاں سے سب کیونکہ ابھی اسلام آباد میں سکولز بن پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آج دو سو کی لوگ ٹھماٹر مل رہے ہیں کیونکہ وہاں راستے سارے بن ہو چکا ہے ایسے نہ ہو کہ اسلام آباد لوگ بھی سارے اٹھ جائے تو پھر کیا بنے گا کشمیر کا ہے آپ دیکھ لیں کشمیر کا ابھی ایشو حل نہیں ہوا ہے ادھر اب دوسرا ایشو شور ہو گئے افغانستان کا اے بھڑر دیکھو اب وہ سیاسی لوگ اس وقت ملک بہت بہران میں سیاسی لوگ پہلے تو اس ملک کو تھوڑا سا عذاب کرے اپنے بارڈر کو سیکیور کرے ٹی کے آرمی نے تو ایک چیفہ اس وقت رائل شریف سے باجوا صاحب نے بارڈر کو سیکیور کرنا ہے اب تو اس کو خیر پھر آپ وزیرستان میں جائیں آپ نے تو مرجن کیا پیسے ادھر فیڈرن میں پڑے ہوئے ہیں نو وزیرالہ کے پاس اختیار ہے نو چیف سیکٹر کے پاس اختیار ہے اور نو وہاں پہ جو گورنر ہیں ان کے پاس اختیار ہے فاتھان لوگ یقین کرے ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اب جو ان کی رہیبلیٹیشن کی بات آ رہی ہے حکومت پاکستان بہت اس میں ناکرام ہو چکا ہے خان بابا جیسے کہ اب آپ کو انہیں دیکھا کہ بلاول بٹو نے اپنی پریس کرافز میں کہا کہ ہم مولانس کے ساتھ جلسے اور لانباد کی حد تک تھے لیکن دھرنے میں ہم نہیں ہیں جبکہ ہمارے مقلبات ہوئی ہیں جو مولانا کے انپی پرس پارٹی کی اس پیسلے کو آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھو وہ تو بلاول بٹو نے تو پہلے سے ہی کہا تھا اب اسے نہیں انہوں نے کہا کہ ہم صرف درنے ورنہ ہم نہیں کہا ہم مارج میں ہیں تو یہ ہے کہ میں وہی بات کر رہا اس نے تو پہلے کہا شاید کل شعبہ شریف بھی کہیں گے کہ ہم یہ درنہ تو مولانا صاحب کا ہے لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی بھی نہ آئے کوئی پارٹی اگر سٹیج پہ شعبہ شریف بھی کہیں کہ بس ہم درنہ نہیں کریں گے لیکن اب وہ نہ یہ اختیار مولانا فلرامان کے پاس ہے عوام نکل گئے ہیں نکل گئے مہنگائے کی خلاف حکومت کو چاہیے کہ ایسا کوئی ٹوست ایسا اقدامات کریں مہنگائے کے خلاف یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ منسٹری کا کیا کارگردگی ہے منسٹری میں وہی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان پہ زیادہ خود اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹیم اچھا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو پورا بندوں کو وائس میسیج بیجھ رہے لے وڑسے پہ وہ خود یہ جو رازی نامہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں ورنہ یہ کیا اتنا بڑا ایشو تھا اگر یہ مہنہ پہلے کرتے ہیں لیکن یہ بلکل پاکستان عوام کو تنگ کر رہے پھر یہ عوام جو ہے نا یہ ابھی نہ میں بتا رہا ہوں نہ جمعیت کا ہے نہ پیپل کا ہے نہ مسلملی کا ہے یہ ایک غیر جانبدار بن جائیں گے غیر جانبدار بن جائیں گے تو پھر اس کا حل نہ حکومت کے پاس ہوگا نہ آرمی کے پاس ہوگا اور نہ سیاسی لیڈروں کے پاس ہوگا خدا اور رسول کیلئے سیاسی لوگ ہے یار کیا کر رہے اس حملوں میں اندر بیٹھ جائیں اس قوم کو کچھ دکھائیں پندرہ سال ہو گئے تو یہاں پہ ہم سن رہے ہیں بس پہلے حکومت آیا ملک کو برباد کیا خزانہ ختم ہے یہ آ گیا کسی مشن پہ ابھی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کر تو پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے یہ سیارے سے ایسی لیڈروں کے ساتھ بیٹھ جائے ملک بہت بہران میں ادھر وزیرستان میں بھی کل جو ہے میں نے سنا ہے وزیرستان والے دس لوگ دس لاکھ لوگ آ رہے ہیں اس درنے کو تو پھر اس کا کیا سلوشن ہوں گے یونین والے آ رہے ہیں بازار والے آ رہے ہیں میڈیا والے سارے اس سیٹ پہ آ رہے ہیں کورا میڈیا اس وقت جو رول پلے کر رہے ہیں یہ اس ملک کیلئے تاکہ ملک میں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ منگائی کس طرف جا رہے ہیں منگائی کو آپ دیکھ لیں یہ اسلام آباد میں اب کیا ہو رہا ہے آج آپ کو ٹوماٹر نہیں مل رہے گوش نہیں مل رہے تو پھر یہ لوگ کیا کریں یہ سارے پھر اسی درنے میں جائیں گے نا جی بہت شکریہ خان بابا نظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ خان بابا کا یہی کہنا تھا کہ مولانا کا دھرنا بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے ان کو حکومت مل بیٹ کی معاملات پیہ کرنی چاہیے دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو بھی اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کرنی چاہیے چونکہ مہنگائی کی وجہ سے چھوٹے طبقہ متوسط طبقہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس وقت مہنگائی جس اروش پر پہنچ چکی ہے ایک عام آدمی کیلئے جینا محال ہو چکا ہے دوسری جانب ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان دنیا ایک کیرکٹ میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑی جدوجہت کی اس کے بعد بائی سال تک وہ سیاست میں مسلسل جدوجہت کرتے رہے ہمیشہ انہوں نے پہلے آؤٹ کرنی کیلئے جدوجہت کی پھر اس کے بعد جب وہ بیٹنگ پہ آئے تو انہوں نے اپنی وکٹ کی ڈیفینس کیلئے بھرپور قسم کی جدوجہت کی عمران خان کو چونکہ اپوزیشن میں زیادہ رہے ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے وہ ایک مضبوط اصحاب کے مالک ہیں اب تک حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان انتہائی مطمئن ہیں وہ اپنی حکومت کو کسی قسم کا خطرے میں نہیں دیکھ رہی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ ہم نے ان کو استیفہ دینا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو کوئی این ارو دینا ہے جیسا کہ اب جیسی ہی مولانا کے اگلے لایامل کا تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی لایامل دیں گے جس کے بعد تعداد تریم صورتحال کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک کیلئے بہت شکریہ